سورة النام یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا دراصل سیدھے راستے کی پیروی ہے اور بے شک یہ ہے سیدھا راستہ میرا فَتَّبِعُوهِ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا وہ تمہیں جدا کر دیں گے فرقے میں ڈال دیں گے الگ کر دیں گے انسبیلی میری راہ سے یعنی سرات مستقیم سے ہٹ کر کسی بھی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے یعنی آن دا بیہاف آف پروفیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے سے وہ چیزیں تمہیں دور کر دیں گی ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ یہ ہے وہ بات اصل کانٹے کی بات جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن کی تباہی سے اس کے عذاب سے بچ سکو اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیات میں سے سورة الانام کی آیت نمبر 153 اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث کے راوی ہیں اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے جو اس کی صحیح سند ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار ایک سو بیالیس نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق گیارہ ہزار ایک سو چوہتر نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر جیپٹر میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفہ تین سو تین ہجری اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت ون ففٹی تری نمبر سورة النام کی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں بڑی زبردست حدیث ہے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین پر یوں اور پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑی لکیریں کھینچیں جس کو آج کل موڈرن فلوسفی میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام یعنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی یعنی ایک یوں لکیر اور یوں دونوں طرف لکیریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان والی لائن تھی اس پر یوں انگلی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی یہی سورة الانام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے سیدھا جنت کی طرف اللہ کی رضا کی طرف فَتَّبِعُوهِ اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے اس سے فرقے میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وسیعت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے حضور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں فش بون ڈائیگرام کے اندر یہ والی درمیان والا تو ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں باقی لکیری ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو کہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے یعنی گمرہی کی طرف اصل راستہ ہے درمیان کا اس سے ایک بات تو بالکل کلیر ہو گئی کہ امام کائنات سید الولین واللاخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے امت تک پہچا دی کہ سرات مستقیم صرف ایک ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں چاہے کسی بھی بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی سلسلے کے پیچھے لگ جاؤ کسی بھی امام کے پیچھے لگ جاؤ یہ سارے کے سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے بنائے گئے کسی امام نے نہیں بنائے وہ راستے اماموں کے نام پر غلط راستے ڈیوائز کیے گئے جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نام پر کرسچینٹی بنائی گئی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فر دنیا والا آخرہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر 1.75 بلین کرسچنز on the face of earth اونے دو عرب عیسائی اگر اس دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ ہی ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے البتہ ہم کرسچینٹی کے ان غلط عقائد کو تو رد کریں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کے نام پر بنائے گئے غلط عقائد کی اس کی مضمت کرنا مقصود ہے بلکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر چاہے کسی بھی حسدی کو کھڑا کیا گیا کسی بھی نظریہ کے ساتھ مقابلے پر جو فیور پہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو مقابلے پر ہیں تو وہ راستے سب کے سب شیطان کے راستے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو صراط مستقیم صرف ایک ہے واحد کے سیگے کے ساتھ آیا صورت الفاتحہ میں بھی ہم اللہ کے حضور اسی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں اہ دن صراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا صراط اللہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا ای انام ہوا راستے ان لوگوں کے نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں سارے راستے ہی حق پر ہیں سارے ہی تصوف کے سلسلے حق پر ہیں راستے کا تو لفظ ہی نہیں ہے اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا پاس ٹینس کسی کا ہے آیت یہ پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے چوہدمی صدی کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں بریلوی کہتے ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ہے سرات اللہ زینا نعمتہ علیہم دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں سرات اللہ زینا نعمتہ علیہم اہلِ حدیث کہتے ہیں ہمارے بزرگ سرات اللہ زینا نعمتہ علیہم اہلِ تشیعہ کہتے ہیں یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں ہمارے بزرگ سرات اللہ زینا نعمتہ علیہم حالکہ ان سب سے پوچھیں کہ یہ سرات اللہ زینا نعمتہ علیہم کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا تو قرآن کے نزول کے وقت تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد صرف اور صرف صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی اہل حق نہیں قیامت تک آئیں گے لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ اہل حق ہے ایک کو بہت بڑا عشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے ایک بندہ اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مشرق ہے ایک بندہ کسی کو کہتا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مواحد ہے دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا گستاخی رسول ہے اسی طریقے سے کوئی کسی کو گستاخی اہل بیت کہتا ہے کوئی کسی کو گستاخی صحابہ کہتا ہے اور یہ پورے کے پوری کھجڑی جو ہے اس طریقے سے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے بن چکی ہے تو سراط اللہذینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا تو راستہ تو ایک ہے اور راستہ کس کو عطا ہوتا ہے پیغمبر کو اسی لئے پہلے کہا گیا یہ پڑھتے ہیں سراط اللہذینہ انعمت علیہم ان کو کہت پیچھے سے پڑھو اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے صرف پیغمبروں کو اس کے بعد سارے فالورز ہیں چاہے صحابہ ہو تابعین ہو تبہ تابعین ہو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان فالور ہے لیڈر صرف ایک ہے امام قائدات سید الورین واللاخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں امام آزم وہ ہیں ہمارے لیڈر باقی سب فالور ہیں سیدنا ابو بکر صدیق ہوں سیدنا عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہو یا قیامت تک آنے والا آخری مسلمان سب کے سب امتی اور فالور ہیں تو کہا گیا کہ سراط اللذین انامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا اب اس کی اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن میں یوں بنے گی اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انام یافتہ قرار پائے صحابہ اکرام تابعین تابعین محدثین نے کس راستے پر چلنے کی ترغیب دی اور خود چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تو یہ سارے ہق پر ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سارے ہق پر نہیں ہق پر صرف ایک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بات میچ کر جائے گی کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ وہ پھر اس حق کے راستے پر ہوگا دکشنری is always authority اور اسلام کے دکشنری قرآن اور سنت ہے جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو